اسلام علیکم ایویون یہ ایک سچا واقعہ ہے ایک شخص کے خواب میں کوئی آتا اور ان سے کہتا کہ اپنے پڑوسی کو عمرہ پر لے جاؤ جب ایک مرتبہ یہ خواب آیا تو انہوں نے اس خواب کو اگنور کر دیا لیکن جب یہی خواب تین مرتبہ آیا تو انہوں نے اس خواب کو سیرس لی لیا اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا پڑوسی بلکل بھی نمازی نہیں ہے اس کے گھر گئے سلام کیا اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ عمرہ پر لے جانا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ پڑوسی بے حد خوش ہوا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ نماز پڑھنا تو دور مجھے تو وضو کرنا بھی نہیں آتا اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو سب سکھا دیتا ہوں اس شخص نے اپنے پڑوسی کو ساری چیزیں سکھائی اور اپنے ساتھ عمرہ پر لے گیا جب یہ دونوں عمرہ پر گئے اور حرم شریف میں داخل ہوئے جب وہ پڑوسی نماز ادا کر رہا تھا تو سجدے کی حالت میں اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا یہ دیکھ کر وہ شخص بے حد دنگ رہ گیا اور اس نے اس پڑوسی کے گھر مصر میں فون لگایا اور انتقال کی خبر دی جس پر سے اس کے گھر والوں نے کہا کہ انہیں وہی مکہ میں دفنا دیا جائے خیر اس شخص کی تجفین مکہ میں ہو گئی یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد وہ شخص اپنے مقام پر واپس لوٹا اور اپنے پڑوسی کے گھر مصر جانے کا ارادہ کیا اور گھر والوں سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا جب وہ اپنے پڑوسی کے گھر مصر پہنچا تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ آخر آپ کے شوہر کے کیا ایسے عمال تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی خوبصورت اینڈنگ ادا کی جس پر سے ان کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کو بلکل بھی نماز پڑھنے نہیں آتی تھی اور وہ نمازی تو بلکل بھی نہیں تھے لیکن وہ بہت زیادہ رحم دلتے اور حسن سلوک کرنے والے تھے اور لوگوں کا بڑا ہی زیادہ خیال رکھتے تھے ہمارے پڑوس میں ایک بوڑی عورت رہتی ہے جو کہ بے سہارا ہے میرے شوہر اپنی سیلری کا کچھ حصہ ہر مہینے اس بوڑی عورت کو دے دیا کرتے تھے جس پر سے وہ بوڑی عورت انہیں دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تجھے خوبصورت اینڈنگ اتا کرے یہ سن کر وہ شخص بے حد دنگ رہ گیا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے کسی بھی چھوٹے عمل سے راضی ہو سکتا ہے اور ہمارے سارے گناہوں کو ماف بھی کر سکتا ہے اور ہمارے کسی چھوٹے عمل سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور ساری نیکیاں زائع بھی ہو سکتی اسی لئے ہم کتنے نمازی ہیں کتنے پرہیزگار ہیں روزدار ہیں یا کتنی تذبیحات پڑھتے اس پر ہمیں کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہئے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہئے